گرین لرن اکیڈمی میں خوش آمدید آج ورچوال اسسسٹن کے حوالے سے پہلا لیکچر ہے چلیے تو شروع کرتے ہیں گرین لرن اکیڈمی کی جانب سے یہ کورس مکمل طور پر اردو زبان میں ہوگا جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی میں زاہی تفضل چلیے پھر شروع کرتے ہیں ورچوال اسسسٹن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک کامرس کو سمجھنا پڑے گا لیکن ایک کامرس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کامرس کو دیکھنا پڑے گا کہ کامرس کیا ہے کامرس خریدنے اور بیچنے کے عمل کو کہتے ہیں آپ بزار میں جاتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں یا دکاندار آپ کو کوئی چیز بیچتا ہے اس عمل کو کامرس کہیں گے آپ اپنے اردگرد بے شمار مسالیں اس طرح کی دیکھ سکتے ہیں اب آپ کامرس کو آسانی سے سمجھ چکے ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں ایک کامرس کو اب چونکہ ہم کامرس کو سمجھ چکے ہیں اس لیے ایک کامرس کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے ہریدنے اور بیچنے کا ایسا عمل جس کو سر انجام دینے کے لیے انٹرنٹ کا سہارا لیا جائے اور یاد رہے کہ ایک کامرس کو انٹرنٹ کامرس بھی کہا جاتا ہے اب آپ اس چیز کو اس عبارت کو پڑھنے کے بعد سمجھ چکے ہوں گے کہ ایک کامرس کیا ہے ایک کامرس انٹرنٹ کامرس دونوں ایک ہی چیزوں کے دو نام ہیں خریدنے اور بیچنے کا ایسا عمل جس کو سر انجام دینے کے لیے جس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انٹرنٹ کا استعمال کیا جائے آئیں ہم آپ کو ایک مثال سے اس کی وضاحت کرتے ہیں مثالوں کے بغیر چیزوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے ہم ایمازون کی مثال لے لیتے ہیں اگر ہم کامرس کی بات کریں تو عام طور پر کیا ہوتا ہے میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ میں نے یہاں پر کوئی ایک پروڈکٹ دیکھ لیتے ہیں ایک چیز دیکھ لیتے ہیں جس کو ہم خریدنا چاہتے ہیں عام سی مثال لیتے ہیں موبائل سے سمار یہ میں نے دوستو موبائل خریدنا ہے میں عام طور پر کیسے خریدوں گا میں بزار جاؤں گا کسی دکان ڈونڈوں گا پھر میں وہاں پر یہ موبائل دیکھوں گا اور خرید لوں گا لیکن یہ تو ہو گئی کامرس لیکن ایک کامرس میں یہ ہے کہ میں بزار نہیں جاتا میں انٹرنیٹ پر جاتا ہوں کسی بھی ای کامرس ویب سائٹ پر جاتا ہوں جیسے ابھی میں ایمازون پر ہوں میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں اپنی پروڈکٹ جس کو میں خریدنا چاہتا ہوں میں اس کو دیکھتا ہوں تمام چیزیں دیکھنے کے بعد دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگوں نے اس کو مصبت ریٹنگ دی ہے کتنے لوگوں نے اس کو سراحہ ہے کتنے لوگوں کو یہ اچھا لگا ہے کتنے لوگوں نے خریدنے کے بعد اس پروڈکٹ سے مطمئن ہیں تو میں یہ تمام چیزیں دیکھنے کا مجھے بھی پسندہ آگئی ہے میں اس کو بائی ناؤ کر دوں گا اور کچھ ہی کچھ ہی یعنی کچھ چھ دن یا چار دن بعد یہ میرے گھر کے دہلیز پر پہنچ جائے گی میں اگر کیش آن ڈلیوری رکھتا ہوں تو میں پیسے دوں گا اور خرید دوں گا یہ سارا جو عمل میں نے انٹرنیٹ کے ذریعے کیا اس کو کہتے ہیں ای کامرس اب آپ یقیناً ای کامرس کو سمجھ چکے ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں ای کامرس کے اقسام کی طرف ای کامرس کے اقسام کو اب میں یہ چیزیں کیوں سمجھا رہا ہوں ورچول اسیسنس کو سمجھنے سے پہلے ان چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں تو ورچول اسیسنس بلکل اسی طرح ہے جیسے کہ کسی سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ چلانا ای کامرس کے اقسام ای کامرس کے کتنی قسمیں ہیں کس کس طرح کے بزنس ہو سکتے ہیں آن لائن کے انٹرنٹ کے ذریعے ان کو آج ہم دیکھیں گے بی ٹو بی بزنس بزنس تو بزنس بی ٹو بی بزنس تو بزنس ای کامرس کے پہلی قسم بی ٹو سی بزنس تو کنزیومر بزنس تو کسٹمر کہہ لیں یا کاربار سے گہہ تک کہہ لیں یہ ہے دوسری قسم سی ٹو بی کنزیومر کسٹمر تو بزنس ایک عام شخص سے بزنس کاربار تک سی ٹو سی کاربار سے ایک فرد سے فرد تک کسٹمر تو کسٹمر کنزیومر تو کنزیومر سی ٹو سی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بی ٹو بی آپ نے بلکل پرچان نہیں ہونا یہ بلکل آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی ہم ایک ایک کر کر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ابھی میرا مقصد یہاں پر صرف آپ کو یہ نام وغیرہ دکھانے تھے کہ یہ کتنی اقسام ہے چار ہیں بی ٹو بی بزنس ٹو بزنس بی ٹو سی بزنس ٹو کنزیومر سی ٹو بی کنزیومر ٹو بزنس سی ٹو سی کنزیومر ٹو کنزیومر بی ٹو بی کی بات کرتے ہیں بی ٹو بی میں ایسا ہے دوستو کے سب سے پہلے دو کاربار ہیں ایک فیکٹری ہے آپ اس سے ماجدہ کرتے ہیں اور اپنی کاربار کی چیزوں کو تیار کرواتے ہیں آن لائن ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے وہ ایک کامرس کی بی ٹو بی قسم ہے اس کی شاخ ہے اس میں جو بزنس ہوگا اس کو ہم بی ٹو بی کہیں گے اس کو بھی ہم مثال سے دیکھیں گے تو آپ کو اس سانی سے سمجھ آ جائے گی اس کی مثال کے لیے مجھے علی بابا پر جانب ہوگا یہ بھی ایک کامرس ویب سائٹ ہے بی ٹو بی کے لیے مشہور ہے یہاں پر ہم کو یہ ایک پروڈکٹ دیکھ لیتے ہیں اچھا ان سیلز کی طرف ہی آ جاتے ہیں یہ جو بیٹریز ہیں اب میں یہ لینا چاہتا ہوں میں نے یہ اپنے استعمال کے لیے لینے یہ میں نے اپنے کربار کے لیے لینے ہیں منیمم آرڈر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہزار پیسز آپ کریں گے ہزار سیلز کریں گے آپ تو پھر ہی ہم یہ آرڈر ہوگا یعنی کہ یہ بیزنس ہیں یہ بیزنس کو ہی بیجتے ہیں چیزیں اپنی ہول سیل کہلیں جس طرح بھی کہلیں آپ کہہ سکتے ہیں اب میں ان سے خریدوں گا مجھے یہ چیز اچھی لگی ہے ان کے قیمت بھی مناسب ہے میں ان سے خریدتا ہوں 1.5 ڈالر سے لے کر 2 پر ان کے قیمت ہے آپ کتنا آرڈر کرتے ہیں میں ان سے 1.5 پر لیتا ہوں پھر میں ان پر کہتا ہوں انہی کو کہ آپ اس سیل پر میرا لوگو لگا دیں میری کمپنی کا لوگو لگا دیں میرے کاربار کا لوگو لگا دیں میرے کاربار کی نشانی مہر لگا دیں وہ لگا دیتے ہیں میرے کاربار کا نام لکھ دیں وہ لکھ دیتے ہیں میرے کاربار کے پیکجنگ کر دیں وہ کر دیتے ہیں وہ آپ کو یہ ہزار پیسز آپ کے اڈریس پر ڈلیور کر دیتے ہیں آپ نے کیا کیا ایک کاربار سے چیزیں خریدیں اپنے کاربار کے لیے تو یہ کیا ہوا کہیے بالکل یہ بی ٹو بی ہوا بزنس ٹو بزنس آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے اب ہم ایک اور چھوٹی سی مثال دیکھ لیتے ہیں ہمیں کوئی پروڈکٹ سرچ کرنی پڑے گی یہاں پر کب کہہ لیں یہ کپ ہے آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس پر آپ کی موہر ہو آپ کے کاربار کی موہر ہو اور آپ اس کو بیچیں کس جگہ اپنے بزنس کے ذریعے اپنے کاربار کی موہر لگا کر لوگ کہیں کہ یہ اس کمپنی کی نہیں بلکہ آپ کی پروڈکٹ ہیں آپ ان سے کتنا آرڈر کرواتے ہیں اگر پانچ ہزار کرواتے ہیں تو وہ اس قیمت پر دیں گے ایک فی پیس آپ کو میں بتا رہا ہوں وہ اتنے تھے آپ ان میں جو بھی آپ کو مناسب لگتا ہے آپ اس کو خریدتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں آپ نے خریدنے نہیں چلے جانا اچھا تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ منیمم آرڈر اگر سو پیسیز ہیں تو آپ کو وہ لوگوں کی پیسلیٹی بھی پروائیڈ کریں گے سہولت بھی فراہم کریں گے کہ آپ اس پر اپنا لوگوں لگوا سکتے ہیں اب لوگوں کیا ہے آپ کی کمپنی کی وہ موہر جس سے آپ کی کمپنی کو پہچانتے ہیں لوگ پیکجنگ بھی کروا سکتے ہیں آپ کی کمپنی کے مقصود پیکجنگ ہوگی جس پر آپ کا لوگوں ہوگا وہ تمام چیزیں آپ یہ خرید لیتے ہیں آپ اس پر موہر بھی لگا لیتے ہیں اب آپ کا وہ ہزارہ کیا آپ اس کو خود ہی استعمال کریں گے نہیں بلکہ آپ اس کو آگے سیل کریں گے اس کو کہتے ہیں بزنس ٹو بزنس آپ بھی بزنس تھے یہ بھی بزنس تھا آپ نے اس بزنس سے اپنی پروڈکٹس تیار کروایا اپنی فیکٹری کی چیزیں اور آگے بھی آپ نے سیل کی اب یقینا بی ٹو بی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اب ہم آگے چلتے ہیں آگے کیا ہے بی ٹو سی اب یہ بڑا آسان سے آپ نے اگر بی ٹو بی سمجھ لیا تو بی ٹو سی سمجھنا کچھ مشکل بات نہیں ہے یہ بلکل ایسے ہی ہیں جیسے ہیں آپ نے ایک رسول اللہ کھانا ہے بزنس ٹو کسٹمر بزنس سے ایک خریدار تک ایک سارف تک سارفین کو جو چیزیں فروقت کی جاتی ہیں بزنس فروقت کرتا ہے اس میں لیمٹ نہیں ہوتی کہ آپ نے اتنے آرڈر کرنے ہیں بزنس ٹو بزنس میں لیمٹ ہوتی ہے کہ آپ نے میکسیمم منیمم سو آرڈر کرنے ہیں دو سو آرڈر کرنے ہیں لیکن بی ٹو سی میں لیمٹ نہیں ہوتی ہیں اگر آپ چھوڑیاں بیچ رہے ہیں آپ کا کاربار ہیں چھوڑیاں بنانا اور بیچنا تو آپ ایک چھوڑی بھی کو لینے آتا ہے آپ اس کو دیتے ہیں یہ ہوگا بی ٹو سی لیکن ہم یہاں پر ایک کامرز کی شاہوں کی بات کر رہے ہیں ایک کامرز کی شاہوں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اس موبائل کی طرف آتے ہیں اب یہ بزنس ٹو کنزیومر ہو رہا ہے میں اس طرح اس کی مثال دے تبکہ فرض کر لیں یہ فیکٹری ہے یہ کاربار ہے یہ بزنس ہے یہ سیل کر رہا ہے اس فون کو اب یہ اس فون کو سیل کر رہا ہے اس نے کوئی لیمٹ نہیں لگائی کہ میں چھے آرڈر کروں گا تب ہی وہ مجھے بیدے گا نہیں آپ ایک بھی آرڈر کریں گے وہ آپ کو بجوائے گا آپ ایک کسٹمر ہے آپ نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے یہ چیز لینی ہے آگے فروقت کرنے کے لیے نہیں لینی ہے اس چیز کو کہتے ہیں بی ٹو سی ہم دراز سے بھی دیکھ لیں گے دراز ایک مشہور ویب سیٹ ہے لیکن میں پروموشن یہاں پر بھی ہم بہی جاتے ہیں یہاں پر ہم نے اس کو فلا رہنے دی جہاں پر آتے ہیں اب ہم آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ یہ چیز آپ لینا چاہتے ہیں کہ اپنی تصویر بھی پرنٹ کروا کر وہ کہتا ہے دو سو ست در پے کی اب آپ نے کیا اس پر کو اپنی فیکٹری کے لیے خریدا ہے یا آپ نے آگے بیچنے کے لیے خریدا ہے نہیں بلکہ آپ نے اس کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے خریدا ہوگا اپنی کسی سجاوٹ کے لیے اپنے کمرے کے سجاوٹ کے لیے خریدنا ہے تو آپ کہیں گے ایک ہی بہت ہے اگر گر کے چھے وردہ چھے کے لیے خریدنا ہے تو چھے کار لیں تو یہ لیمٹ نہیں ہے منموم لیمٹ ہے ایک آپ خریدیں گے تو تب ہی خریداری ہوگی ایک بھی نہیں خریدیں گے پھر تو بس دیکھنا ہوا تو یہ ہم انٹرنٹ کی مدد سے کام کر رہے ہیں یہ بزنس ہے ان کا یہ بزنس ہے ہم کنزیومر ہیں کسٹمر ہیں ہم ساریف ہیں ہم نے یہ چیز خریدنی ہے اس کو کہتے ہیں بی ٹو سی بزنس سے ساریف تک بزنس سے گاہک تک یہاں پر آپ دیکھ لیں بی ٹو سی ای کامرس انفرادی ساریف کو برائے راست فروک کرنے کے عمل سے مراد ہے اب اس بات کو بھی آپ آسانی سے سمجھ ہوں گے جس طرح آپ نے بی ٹو بی سمجھا اسی طرح بی ٹو سی بھی آپ آسانی سے سمجھ گئے ہیں وہاں پر آپ نے کپ خریدے تھے بزنس ہے اپنے بزنس کے لئے اب ہم نے جو آپ نے کپ خریدے ہیں وہ آپ آگے فروک کرتے ہیں اپنے کارہانے میں لے جا کر ان کو اچھے سے دیکھ کر پھر آگے آپ اپنی جتنی بھی پورے ملک میں آپ کی جہاں جہاں بھی برانچے سے آپ وہاں پر بجوا دیتے ہیں پھر آن لائن لوگ آپ سے آرڈر کرتے ہیں آپ وہاں سے اٹھا کر ان کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں بی ٹو سی اب ہم دیکھتے ہیں سی ٹو بی کیا ہے ایک گہک ہے ایک صارف ہے وہ کاربار کو کیا سکولت فرام کر سکتا ہے اب اس کی مثال آپ نے برے گوھر سے سمجھنی ہیں شاید آپ کو ابھی ذہن میں نہ آ رہا ہو لیکن ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس سے کیا مراد ہے سی ٹو بی سے کنزیومر ٹو بزنس فردکار نے آپ اپنے کپڑے بیچنا چاہتے ہیں آپ کو ایک کاربار ہے آپ کپڑے بناتے ہیں لیکن آپ کو ملوم ہے کہ انٹرنیٹ پر کپڑے بیچنے کے لئے ان کی تصویر کا ہونا بہت ضروری ہے آپ ایک فرد کو ایک آدمی کو آپ ایک فوٹوگرافرز کو بلاتے ہیں اس کو پیسے دیتے ہیں اس سے تصویریں کھچواتے ہیں اچھی سے بنواتے ہیں وہ اڈیٹنگ کرتا ہے بہترین پوالٹی کی آپ اس کو پی کرتے ہیں کیا وہ بزنس تھا نہیں وہ ایک کسٹمر تھا اس نے آپ کو ایک سہولت فرام کی اس نے آپ کو سہولت فرام کی آپ نے اپنے بزنس میں اس کو استعمال کیا اس کو کہتے ہیں سی ٹو بی یہ کوئی لمبا چورا نہیں ہے ایک عام سی بات ہے کہ آپ کسی طرح کی پروموشن کروالے ایک فرد ہے وہ آپ کی پروموشن کرواتا ہے آپ کی چیزیں بکواتا ہے انٹرینر کی مدد سے تو آپ اس کو کچھ حصہ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں سی ٹو بی یہ ایک بزنس کو کچھ سہولت فرام کرنا کچھ خدمت بزنس کے لیے کچھ اپنے وقت دینا اس کو کہتے ہیں سی ٹو بی یہ کچھ زیادہ لمبا چورا نہیں ہے اس کو آپ نے آسانی سے بچ اتنا سمجھنا ہے کہ ایک کاربار ہے اس کو آپ نے کسی بھی طرح چھوٹی موٹی مدرکنی ہے اس سے اس کا موضاعت لینا ہے کیونکہ اس کو دینا پڑے گا اس کے بغیر تو کوئی فری میں کم کرتا ہی نہیں آج کے دور میں اب ہم بات کرتے ہیں سی ٹو سی کی کہ گاہک سے گاہک تک اب یہ بڑا عجیب سا ہوگا آپ کو اس سمجھنے میں آپ کہیں گے کہ یہ کہ لیکن مسالوں سے ہر چیز سمجھانا بڑا آسان ہے لیکن اس سے پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں عبارت کو سارفین سے سارفین کے مابین ہونے والا کاربار عام طور پر بزار میں ہر چکار لیکن بزاروں میں نہیں ہم دیکھیں گے عام طور پر ہم ایک کامرس کے روح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کہ ایک کامرس میں سی ٹو سی کیا ہے ایک گاہک ہے دوسرے گاہک کو کیسے چیزیں فروخت کر سکتا ہے تو ایک کامرس میں سی ٹو سی بزنس کے لیے سب سے اچھی ویب سائٹ او ایل ایکس ہے جس کو آپ جانتے ہوں گے یہ پروموشن نہیں ہو رہی بس میں سمجھانے کے کوشش کر رہا ہوں اب ورز کار لیں یہ ایک گاہک ہے اس بندے نے کہیں سے فون لیا تھا ایک سال استعمال کیا ہے ایک سال استعمال کیا ہے لیکن اب یہ چاہتا ہے کہ کچھ نیا فون لوں اس لیے یہ چاہتا ہے کہ اس کو میں سیل کر دوں اس کو میں فروخت کر دوں اب اس کے پاس یہ ایک ہی پیز ہے کوئی دس بیز چالیس نہیں ہے کہ جس نے کاربار کو رکھا نہیں یہ ایک کنزیمر کسٹمر ہے یہ آگے دوسرے کسٹمر کو سیل کرنا چاہتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ فون مجھے چاہیے یہ مناسب قیمت پر دے رہا ہے استعمال شدہ فون کوئی نیا نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ والا سی نہیں ہے آپ ناصرہان سے کنٹیکٹ کرتے ہیں جس کا یہ فون ہے آپ اس کا نمبر دیکھ لیتے ہیں اور اس کا نمبر سے آپ کنٹیکٹ کر لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ دونوں کے مابین بزنس کی دیل ہو جاتی ہے وہ کم بھی کار دیتا ہے یہاں پر اس نے سولان لکھا ہوئے وہاں پر آپ کو چودانگہ دے دیتا ہے آپ لے لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہاں پر وہ کہتا ہے کہ ریچی میں وہ کہتا ہے کہ میں سیل بھی کار سکتا ہوں آپ تک پہنچا بھی سکتا ہوں لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں بھی وہی رہتا ہوں آپ کے ٹاؤن میں ہوں پہ شک آپ نہیں جانتے میں زیادہ تر فیس بک پر رہتا ہوں اس لئے لوگ مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ سے وہاں پر آ کر لے لوں گا آپ وہاں پر جاتے ہیں اس کو پیسے دیتے ہیں آپ پون لیتے ہیں خرید لیتے ہیں اب آپ اس کو کیا سمجھیں یہ ہے سی ٹو سی بالکل آپ درست سمجھیں اس کو کہتے ہیں سی ٹو سی اب ہم نے چاروں چاروں اقسام کو دیکھ لیا ہے چاروں قسموں کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ اس پر آتے ہیں بی ٹو بی کاربار سے کاربار تک آپ کے ذہن میں فورا مسال آگئی ہم نے کپ خریدے تھے کاربار سے ان پر اپنی محل لگائی تھی چیزیں تیار کی تھی آن لائن ہیں اور خرید لیے تھے بی ٹو سی آپ نے فورا مسال میں ذہن میں آگئی کہ آپ نے جو کپ خریدے تھے ان کو آپ نے آگئے ایک ایک فرد کو فروخت کیا ایک ایک گاہ کوئی ایک مانگتا ہے ایک دو کوئی دس مانگتا ہے دس دو اس کو کہتے ہیں بی ٹو سی آگئے سی ٹو بی آپ کے ذہن میں فورا وہ مسال آگئے کہ ایک فوٹوگراف ہم نے تصویریں کچھوانے دی ہم نے ہری دی اس کو پیسہ دی یا آن لائن اس سے پروموشن کروایا ایڈورٹائزنگ کروایا کچھ بھی کروایا اپنے بزنس کے لیے تو اس کو کہتے ہیں سی ٹو بی آگئے آگئے سی ٹو سی کنزیمنٹ کنزیمنٹ آپ کے ذہن میں فورا اوال ایکس سب بیشتے آگیا اب ان چیزوں کو دیکھ لیا اب آتے ہیں بات ایمازون کیا ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ ایمازون کیا ہے اس سے پہلے میں بات کر چکا تھا کہ ایک کامرس ویب سائٹ تو دوستو ایمازون بھی ایک کامرس ویب سائٹ ہے ایک کامرس کا مطلب کیا ہے خریدنے میں بیچنے کا عمل جس کو سر انجام دینے کے لیے خرید رہی ہیں چیزیں بیچ کن رہا ہے ایمازون یا مختلف سیلس جو بھی اس کے ساتھ ہیں ایمازون خود بھی بیچ رہا ہوتا ہے جو مختلف سیلس ہے اس کو کہتے ہیں ایک کامرس بزنس اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک کامرس کیا ہے ایمازون کیا ہے ایک کامرس ویب سائٹ ہے لیکن ہم مزید دیکھ لیتے ہیں دوبارہ ایک دفعہ میں دہورا دوں ایک کامرس ویب سائٹ وہ ویب سائٹ ہوتی ہے جہاں پھر دوسرے لوگ وہاں سے چیزیں خرید سکیں اس کو کہتے ہیں ایک کامرس ویب سائٹ ایک کامرس ویب سائٹ ہمیشہ ان چار کٹیگریز میں سے ہی ہوں گی یہاں تو وہ بیٹو بھی ہوگی یہاں تو بیٹو سی سیٹو بھی سیٹو سی بھی ہوگی سیٹو بھی آپ اس طرح دیکھ لے جیسے فائیور وغیرہ لیکن آپ اس کو گھوڑ سے دیکھیں کہ یہ بزنس کے لیے ہیں ایک کامرس یا انکر لیندین کا معاملہ ہوتا ہے خریدار ہوتے ہیں خریدتے ہیں آپ نے یہ چیزیں دیکھ لیں گے اب ایمازون کو آپ کس کٹیگری میں دیکھیں گے کہ ایمازون کیا ہے بیٹو بھی ہے بیٹو سی ہے سیٹو بھی ہے سیٹو سی ہے یقین ان آپ کہیں گے کہ زیادہ تر بیٹو سی ہے کہ یہاں پر لوگ بزنس ہوتا ہے لوگوں کا وہ کسٹمر گاہکوں کو چیزیں بیچتے ہیں اگر آپ نہیں سمجھ سکے تو کوئی بات نہیں آپ سمجھ جائیں گے آپ اس ویب سائر پر جائیے گا دیکھئے گا آپ اگر جائیں گے تو پھر ہی آپ کو سمجھ آ جائے گے جو بالکل دراج کی طرح ہی ہے ایمازون ایمازون ایک ای کامرس ویب سائٹ ہے جہاں پر سب لوگ اپنے کارباری ایشیا کو فروخت کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پر تک آپ کو سب کلیر ہو گیا ہم آگے چلتے ہیں ایمازون پر چیزیں کس طرح بیچی جاتی ہیں یہ بات بڑی اہم ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ایمازون پر چیزیں ہیں یہ کس طرح ہم بیچ سکتے ہیں اپنی چیزیں آپ کے اپنی چیزیں ہیں اگر آپ فروخت کرنا چاہتے ہیں ایمازون کے ذریعے سے تو آپ کس طرح سیل کریں گے ایف بی اے فلفلڈ بائی ایمازون ایمازون کے سوالیات کو استعمال کرتے ہوئے دوسری جو طریقہ کار ہے وہ ہے ایف بی ایم فلفلڈ بائی مرجن خودکار طریقے کو استعمال میں لاتے ہوئے لیکن ہم ان کو ایک ایک کر کر دیکھیں گے دونوں کو تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آئے کہ ایف بی اے کیا ہے ایف بی ایم کیا ہے جی تو دوستو ایف بی اے سمجھتے ہیں کہ ایف بی اے کیا ہے ایمازون پر ہم دو طرح سے چیزیں بیچ سکتے ہیں ایف بی اے فلفلڈ بائی ایمازون ایف بی ایم فلفلڈ بائی مرجن ایف بی اے کیا ہے فلفلڈ بائی ایمازون کیا ہے اب اس کو ہم پہلے یہ عبارت پر لیتے ہیں پھر ہم مثال پر آئیں گے ایمازون ایف بی اے کے ذریعے تکمیل ایک سٹوریج اور شپنگ سرویس ہے جو ایمازون کارباری مالکان کو اپنی مسنوعات فروت کرنے میں مدف رام کرتی ہیں کاربار اپنی مسنوعات کو ایمازون کے تکمیلی تکمیل مراقز میں بیچتے ہیں جو حسوسی طور پر ایف بی اے خدمات کے لیے تیار کیے گئے ہیں اب ہم یہ تکمیل مراقز کو ہم ویر ہاؤس سمجھ لیں یہ ویر ہاؤس ہے تو اب وہ کیا ہے وہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے آپ ایک کاربار ہیں آپ ایمازون پر سیل کرنا چاہتے ہیں فلفلڈ بائی ایمازون کے ذریعے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی دوسری یوکے میں ہیں آپ پاکستان میں ہیں یوکے میں آپ چیزیں بیچنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی وہ پرشانی نہ ہو جو چیزیں پیک کر کر کسٹمر کے گھاکوں تک پہنچانی ہے وہ کام سے آپ چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایف بی اے فلفلڈ بائی ایمازون کو چوز کریں گے اس میں ہوتا کیا ہے وہ تھوڑی سی سرویزیس چارجز لیں گے آپ سے پیسے لیں گے اور آپ اپنا مال ایمازون ایمازون ویر ہاؤس کو بجوا دیں گے وہاں پر آپ کا مال پڑا ہوا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلفلڈ بائی ایمازون کیا ہے یہاں پر آپ کا آرڈر آیا اس بندے نے اٹھایا پیک کیا ایمازون کے ڈبے میں اور آگے بیج دیا فلفلڈ بائی ایمازون تک کس نے تمام کام کے آپ کو آرڈر ریسیب ہوا کس نے تکمیل پر پہنچایا ایمازون نے خود وہاں پر ویر ہاؤس پر پڑا ہوا تھا آپ کا مال اس نے وہاں سے اٹھایا گہہ تک پہنچا دیا یوکے میں آپ پاکستان میں ہیں آپ سکون سے آپ کا وہ کاربار چل رہا اس کو کہتے ہیں فلفلڈ بائی ایمازون یعنی کہ اس آپ کا کاربار ہے آپ کی چیزیں ہیں جو شپنگ سرویس ہے وہ ایمازون کی ہیں جو چیزوں کو رکھنا کسی مقام پر سٹور کرنا وہ بھی ایمازون کی خاتے میں ہیں کہ ایمازون اس کو سنبھال لے وہ چیزیں سب چیزیں ایمازون کے پاس ہیں کہاں پر ہیں ویر ہاؤس میں ایمازون کے تکمیلی مراقض میں یہ ویر ہاؤس بہت بڑا ہوتا ہے اس طرح کا ایک بہت بڑا سا ہوگا ویر ہاؤس جس میں بہت سے چیزیں ہوں گی تو آپ نے بے فکر ہو کر وہاں پر آپ کی سمجھ لئے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں بلکل ایک طرح سے مفوض مقام پر اب آپ کو ایف بی ایس سمجھ آگئی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں کہ دوسرا کون سا طریقہ ہر کے ہم سیل کر سکتے ہیں اپنی چیزیں بیچ سکتے ہیں ایمازون پر یقیناً آپ کو فوراں ذہن میں آگیا ہوگا کہ فل فل بائی مرجنٹ مرجنٹ کے ذریعے تکمیل تب ہوتا ہے جب بیچنے والے کو ہینڈلنگ اور شیپنگ کے پورے عمل پر قابو ہوتا ہے ایمازون کو سمالنے کے لئے سرویس فیس اور شیپنگ انٹرنورٹ کے دائیگی کے بجائے بیچنے والے آپ نے وسائل استعمال کرتا ہے اور ایشیا کو بڑا راست خریدار تک بہنچاتا ہے اب یقیناً آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ایف بی اے ایف بی ایم کیا ہے فل فل بائی مرجنٹ کیا ہے اس میں وہ ایمازون کے ویر ہاؤس میں چیزیں نہیں بجواتا وہ کہتا کہ نہیں مجھے نہیں وہاں پر بجوانی میرا ایک دکان ہے وہاں پر میں نے چیزیں رکھویا کوئی میری چیزیں خریدتا ہے تو میں وہیں سے اٹھا کر پیک کر کر اس کو بجواتا دوں گا وہ یقی میں ہیں یقی میں ہی وہ کام کر رہا ہے اسی طرح سمجھ لیں کہ وہ یقی میں اس کے لئے ڈیلیوری کرنا آسان ہے لیکن پاکستان سے یقی میں ڈیلیوری کرنا وہ مشکل ہے کافی دندرکار ہوتے ہیں لیکن ایف بی ایم ایف بی ایم کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ آپ دراز پر چیزیں بیسنا چاہتے ہیں میں یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ پروموشنل تشکیری مہم نہیں چلا رہا میں عام طور پر بات کروں کوئی بھی ویب سائٹ ایک کامنس کی ویب سائٹ لے لیں اب وہاں پر سیل کرنا چاہتے ہیں آپ ان کی سرویس نہیں لینا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پر چور ہیں تھاگ ہیں لٹے رہے ہیں آپ کمال ہیں آپ اریجنل اصل چیزیں آپ بجواتے ہیں وہ تور دیتے ہیں اتنا وہ کیر نہیں کرتے بلکل بھی وہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری کو پوری طرح نہیں نباتے اس طرح کے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے شکایات مرسول ہوتی ہیں گاہکوں کی طرف سے کہ چیزیں ٹوٹی ہوئی تھی اس لیے میں ایف بی ایم کروں گا یہ یہاں پر فلفل بائے مرجن یعنی کہ میں خود اس کو تمام پروسیجر جو اتنا بھی ہے شپنگ کا اس کو ہینڈل کروں گا اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے وسائل کا بروئی کار لاتے ہوئے میں وہ تمام چیزیں دیکھوں گا اس چیز کو کہتے ہیں ایف بی ایم یعنی کہ اس میں آپ نے نہ ہی چیزیں ان کے سٹور میں بجوانی ہیں نہ کہیں آپ کے پاس ہی پری ہوئی ہوں گے خریدتا ہے کوئی تو آپ اٹھا کر دیں گے نہیں خریدتا تو وہ پری رہیں گے پری کیا رہنی آپ کے دکان بھی ہوگی وہاں پر آپ کے سیل ہوتی رہیں گے اس کو کہتے ہیں ایف بی ایم یقین ہے اب آپ کو دوبارہ ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں دو کٹیگریز ایمازون پر کس طرح چیزیں بیچی جاتی ہیں جلدی سے بولیے بلکل بلکل ایف بی ای فلفل بائی ایمازون ایمازون کے ذریعے ان کے ویڈ ہاؤس میں پہنچا کر اس طرح کہ وہ ایمازون خود دلیور کرتا ہے وہ اس تمام چیزیں خود نگران ہوتا ہے ایف بی ایم اس میں ایمازون خود نگران نہیں ہوتا بلکہ اس وہ آرڈر آیا آپ نے آرڈر دیکھا وہ تمام چیزیں آپ نے پرنٹ کروائی پروڈکٹ پر لگائی اس کا پتہ ستہ جو بھی ہے آپ نے بجوا دیا کسی کوریر کی سروس اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے توسط سے یعنی کہ اپنی طرف سے اس کو کہتے ہیں ایف بی ایم اب آپ کو دونوں چیزیں سمجھ آگئی اب ہم چلتے ہیں ایمازون بزنس مارڈل کی طرف کہ ایمازون پر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایمازون پر کیا کیا چیزیں ہیں اب ہم ان پر پہلے بھی آپ بات کر چکے ہیں ہم ان پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ کیا ہے لیکن اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ پرائیوٹ لیبل یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کسی دوسری بزنس تو بزنس میں آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کسی اور فیکٹری سے کسی اور بزنس سے چیز لیتے ہیں اس پر لیبل بغیرہ لگوا لیتے ہیں اپنا لوگو بغیرہ لگوا لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں پرائیوٹ لیبل یعنی کہ اپنی آپ پروڈکٹ بنوا لیتے ہیں اس طرح لگتا ہے کہ جیسے وہ آپ کی پروڈکٹ ہے آپ کی فیکٹری میں آپ کے لوگوں نے تیار کی ہیں ہول سیل ہول سیل یقینر آپ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی بھی چیز کو اس قیمت پر بیجنا جس طرح آپ کسی کاربار کو فروغ کرتے ہیں ہول سے اب ڈراب شپنگ کیا ہے یہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں ڈراب شپنگ میں ویسے ہاتھرناک ہے فردکار لیں کہ آپ یہاں پر ایمازون پر ہیں آپ ڈراب شپنگ کرنا چاہتے ہیں آپ دراز پر جاتے ہیں وہاں پر آپ کسی چیزوں کو دیکھتے ہیں کافی کچھ اچھی چیزیں آپ کو ملتی ہے جو یہاں کی نسبت وہاں پر سستی ہیں آپ ان کو یہاں پر لگا لیتے ہیں اپنا اکاؤنٹ بغیرہ بنا کر یہاں پر آپ کوئی آرڈر کرواتا ہے تو آپ یہاں پر پیسے تو لیتے ہیں لیکن آپ دراز سے اس کو آرڈر بجوار دیتے ہیں اس کا آرڈر پلیس کر دیتے ہیں کہ اس چگہ پر یہ چیز پہنچا دو آپ نے درمیان سے اپنا کمیشن بھی نکالا وہ بھی لگا لے دراز سے اس کے پاس چیزیں چلے گئے لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو پیکچنگ ہے وہ دراز کے لیبل سے جاتی ہے وہ بندہ پرچان ہوتا ہے میں نے امازن سے کیا تھی یہ تو دراز سے آ رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈراب شپنگ یہ حتناک ہے اچھا یہ بعد میں ہم دیکھیں گے کیوں اب ہم بات کرتے ہیں امازن اکاؤنٹ کی جانب سے اگر امازن کے کس طرح کے اکاؤنٹ ہو سکتے ہیں ایک ہوتا آنر اکاؤنٹ ملکیت کا اکاؤنٹ جو آپ مالک ہیں اس کا اکاؤنٹ جس سے آپ نے تمام چیزوں کی نگرانی کرتی ہوتی ہے لیکن ورچول اسسسٹنٹ اس کا کیا کام ہے یہی کام ہے یہ چیزیں دیکھنا جیتنی بھی میں اوپر آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو وہ اونر اکاؤنٹ نہیں اس کو دے گا وہ اس کو چائرڈ اکاؤنٹ جو کہہ لے سب اکاؤنٹ دے گا وہ بچہ اکاؤنٹ اس کا نکال کر کہ یہ لو بھائی اس سے کام کرنا ہے تم نے تو اس طرح آپ نے اس کا بزنس مینج کرنا ہے یعنی کے دو طرح کے اکاؤنٹ ہیں آپ نے یہ سمجھ لیے ایمازون بگی میں بات کر رہا ہوں ایمازون ایک ای کامرس ویب سائٹ ہے اونر اکاؤنٹ چائرڈ اکاؤنٹ سب اکاؤنٹ اب ہم بات کرتے ہیں ویچوال اسسسٹن کون ہوتا ہے میں نے اوپر آپ کو بتا دیجئے تمام چیزیں جو کرتا ہے وہ ویچوال اسسسٹن ہوتا ہے ویچوال اسسسٹن اسی طرح کہہ لیں کہ کارباری فرد ہے جو آرلائن کاربار چلاتا ہے لیکن ہم یہاں پر ای کامرس کی روح سے بتا رہے ہیں کہ ویچوال اسسسٹن کیا ہوتا ہے ویچوال اسسسٹن آپ سمجھ گئے ہیں تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ آپ ایمازون کی روح سے کیا دیکھیں گے آپ کے ایمازون کی شرائط میں ایک ویچوال اسسسٹن وہ ہے جو آپ کے ایمازون کے کاربار میں دور سے کام کرتا ہے آپ کو ایمازون کاربار دیکھتا ہے روزانہ کی بیسز بر جانے کے کس طرح ریویوز آئے کون سی پروڈکٹ آپ نے سیل کرنی ہے کون سی چیزیں ہیں تمام چیزیں آپ کو دے گا کیا کیا اس نے کیا وہ آپ بتائیں گے اس کو اونر کو جو بزنس کا مالک ہے اس کو کہ یہ ہم نے کیا ہے یہ کام ویچوال اسسسٹن سنجام دیتا ہے کیسے دیتا ہے وہ ہم اگلے لیکچرز میں دیکھیں گے اور ویچوال اسسسٹن کا کردار کیا ہے یہ بڑا اہم ہے کردار بڑا اہم ہے کیونکہ تمام کارباری ایک کارباری شخص کا تمام کاربار ویچوال اسسسٹن کے حوالے ہوتا ہے وہ چاہے تو آگ لگا دے وہ چاہے تو مشہور کروا دے اب اگر وہ ایک بہترین بندہ ہے جو سمجھتا ہے مارکیٹنگ لیول سے تمام چیزیں وہ سمجھتا ہے جو کہ ہم اس کوٹ میں کبر کروائیں گے تو وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے منافع زیدہ ہو سکتا ہے اور ویچوال اسسٹن اگر کوئی ڈکھتا ہے تو اس کو بھی چاہئے ویچوال اسسٹن اب ہم یہاں پر جو بارت لکھی ہوئی ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں ویچوال اسسٹن کسی کاروباری یا دکاندار کو آن لین کاروباری کو بہترین طریقے سے چلانے کی سہولت سے لے کر کسی چیز میں بہترین منافع ہو سکتا ہے یہ تمام سہولیات فرام کرتا ہے ویچوال اسسٹن ایمازون کا اکاؤنٹ بھی چلانے کی سہولت فرام کرتا ہے یہ بالکل ہم اوپر بات کر چکے ہیں اب بہترین ویچوال اسسٹن کون ہوتا ہے اب یقین ہے یہ بہترین کون ہوگا جس کے پاس علم ہوگا جس کے پاس سبر ہوگا اب چیزیں بیچنی ہیں سبر تو ہوگا کالی آئے پر چیزیں بیچنی پھر گھر آگے ایسے نہیں ہیں تھوڑا وقت لگتا ہے ہر چیز کو بہترین ویچوال اسسٹن وہی ہوتا ہے جس کے پاس بہترین علم ہیں اور انتہا درجے کا سبر ہوتا ہے اور ایک بہترین ویچوال اسسٹن ایک وقت میں تین تک اکاؤنٹس کو سنبھال سکتا ہے اب اکاؤنٹس کہا اکاؤنٹ میں ایمازون کی بات کر رہا ہوں یا کسی بھی ای کامرس ویب سائٹ کی آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیں ایکسپرٹس کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں وہ اکاؤنٹس وہ مینیز کر سکتا ہے اب اکاؤنٹس اپنے نہیں ہیں اب ہم بڑے اہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں فری لانسنگ فری لانسنگ کے یہاں پر میں کیوں بات کرنا چاہتا ہوں اس لیکچر میں یہ لیکچر ایک طریف بیان کر رہے گی ہیں کہ کیا ہوتا ہے ایک طرح سے تمام وہ سمجھنے کے پوری پٹولی وغیرہ وہ جتنے بھی کہلے اس کو کہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں اردو میں جس طرح کہلے کہ باکس ہے اس کو اپن کیا جا رہا ہے کہ ڈبا ہے اس کو کھولا جا رہا ہے تو اسی لیے یہ فری لانسنگ کو بھی سمجھنا ضروری ہے اب فری لانسنگ کیا ہے فری لانسنگ آن لائن کاروبار کو تلاش کرنے کا نام ہے کام کے ملنے کے بعد اس کو سر انجام دے کر محفظہ حاصل کرنا آمدنی کہلاتا ہے آپ وہاں سے کماتے ہیں انٹرنیٹ پر یہی کام ہے کہ آپ نے کاروبار ڈھونڈا پھر اس کو سر انجام دیا ویچول اسسسٹنٹ آن لائن ایک جگہ مقام پر بیٹھ کر کسی دوسر دراز والی مقام کاروبار کو آپ نے سنبھالا تو جو یہ کام کرتا وہ فری لانسر کہلاتا ہے فری لانسر جو ہے وہ اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ پر کام دوننا اور وہیں پر مزدوری کرنا اب اس کو ایک دفعہ پر لیتے ہیں فری لانسنگ آن لائن کسی کام کو تلاش کرنے کا نام ہے اور کام کے ملنے کے بعد اس کو سر انجام دے کر محافظہ حاصل کرنا آمدنی کہلاتا ہے کہہ لیں کہ جی ریونیو کہہ لیں اور یہ کام کرنے والے کو فری لانسر کہتے ہیں فری لانسر کی قیمت ان کے کام پر انصار کرتی ہے اس بات پر کے کتنے گھنٹے کام کیا یعنی کہ قیمت کیا مطلب کہ وہ کتنی اس کی قیمت ہے کیا وہ لیتا ہے ہو سکتا ہے بعض قطعہ ہو کہ وہ کہیں کہ یار داس ڈالر ایک گھنٹہ پچاس ڈالر ایک گھنٹے کے میرا علم زیادہ ہے تو سو ڈالر ایک گھنٹے کے اب یہ میں اپنی بات کہتا ہے نہیں میں بیت سے کہہ رہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا علم زیادہ ہے تو مجھے سو ڈالر دو کچھ کہتے ہیں یہ اس کے ایکسپیئنس پر ہوتا ہے نہیں کہ اس کے پاس تجربہ کتنا ہے وہ اپنی قیمت کتنی لگاتا ہے اور یہ گھنٹوں میں بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں دس ڈالر لیتا ہوں چار گھنٹے کام کرتا ہوں چالیس ڈالر تو مجھے روزانہ کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں دو ڈالر لی لیتا ہوں یہ گھنٹے کے تو مجھے چھے ڈالر دے دینا وہی بہتا تین گھنٹے کام کروا لینا مجھے مزدوری کروا لینا اور اس طرح اس طرح جانئے مختلف ان کے ریٹس ہوتے ہیں اور فریلانسنگ کے اگر ہم ایک دفعہ مثال دیکھ لیں تو بھی زبردست رہی گا ہم فریلانسر کی کسی ویب سائٹ پر جاتے ہیں فریلانسر پتہ لے جاتے ہیں ہم ویسے فائیور پر بھی جاتے تو وہ بھی ٹھیک تھا وہاں پر آپ نے گگ بنا کر چھوڑ دینی ہے اچھا فریلانسر پر جاتے ہیں یہاں پر آپ نے کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر آپ اپنی جاب گرہ کو سرچ کریں گے یہاں پر اگر آپ کسی چیز کو ڈونڈ رہے ہیں تو بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ یہاں پر وہ سرچ کے گن فائنڈ جاب بگرہ آپ کھا جاتے ہیں یہاں پر کاؤنٹ بنانا پڑے گا اس سے پہلے ہم مسائل ہی دیکھنی ہے تو ہم ادھر فائیور پر ہی دیکھ لیتے ہیں مسائل میں دیتا ہوں اس طرح کہ یہاں فائیور تھوڑ سے الگ ہے فریلانسر میں تو چلے پھر بھی آپ سمجھ جائیں گے اگلے لیکچرز میں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایک اکاؤنٹ بنا لیا ہے فریلانسر کی کسی بھی ویب سائٹ پر اب آپ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بیٹ وغیرہ وہ کرتے ہیں کہ یہ فریلانسر میں آپ کام ڈونڈ رہتے ہیں مختلف لوگوں نے کام اپنے لگائے ہمیں یہ بندہ چاہیے اب سب لوگ میسیج کرتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں ہم نے بارس یہ ہے وہ پروفائل ان کی بنائی ہوتی ہے انہیں نے اپنا تمام ماضی کا کام دکھاتے ہیں ہم نے اتنا جن کے پاس کام ہی نہیں ہوتا وہ بچا رہے ہیں تو کیا دکھائیں وہ مو دکھاتے رہتے ہیں کہ یہ ہم کر سکتے ہیں ہمیں موقع دو آپ موقع دیں گے تو ہم آپ کو میوس نہیں کریں گے تو یہی کام ہوتا ہے یہاں پر آپ کے چاپ آپ نے لیکن فائیور بیر آپ اس طرح کہہ لے کہ آپ نے لوگوں کی گھروں کو دستک نہیں دینی لوگوں کے دروازوں پر میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ ایمازون پروڈکٹ ہنٹنگ کی طرف آ جاتے ہیں میں یہ سروس لینا چاہتا ہوں یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے آپ میں سے ایک ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ آٹھ سو رویہ مجھے دو میں آپ کو پروڈکٹ ہنٹنگ کے بارے میں تمام چیزیں دیکھ دوں گا کہ کون سی اچھی ہے کیسے ہم نے کرنا ہے وہ تمام چیزیں کون سی پروڈکٹ بہترین ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کے بارے خوالے سے یہ کہتا ہے کہ میں چار ہزار لوں گا میں تو بڑا بہترین ہوں یہ آٹھ سو لیڈا کام تو وہی ہے لیکن ہم لوگ کہیں گے کہ اس کی طرف جاتے ہیں یہ کیا ہے کچھ تو ہوا یہ جیسے اس نے بنایا ہوا ہے یہ کوئی پروموشن نہیں ہو رہی میں بتا رہا ہوں جو بھی چیزیں آپ نے بس سمجھنا کہ فری لانسنگ کیا ہے یہ یہاں پر وہ کما رہا ہے آن لائن کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر کما رہا ہے پیسے کوئی پریمئر سرورس لینا چاہتا ہے جیسے بھی ہے وہ سینے ایک پروڈکٹ کا دو کا یا تین کا ساتھ دن ڈیلیوری ہے وہ سرچ کرتا ہے کیورڈ سرچ کرتا ہے تمام چیزیں کرتا ہے وہ پھر آپ کو دیتا ہے کیون سی پروڈکٹ بیٹرین ہے ایوری جو اس نے بتایا وہ کہ اس کمت کے درمیان یہ اچھا ہے یہ اگلی لیکچر میں ہم دیکھیں گے ابھی کے لئے آپ نے سمجھنا کہ یہ آن لائن کاروبار چل رہا ہے یہ اپنی جاب کو ڈونڈنا بلکہ اس کو نوکری خود ڈونڈنے آتی ہے جیسے میں تھا میں نے یہاں پر اس کو ڈونڈا تلاش کیا اس آتماع کو ڈونڈا اور پھر ہمیں نے اپنا کام کروا لیا لیکن دوسری جو فری لانسر اور دوسری ویب سائٹ آپ پر وہاں پر آپ نے کام کو ڈونڈنا ہے روزانہ کی بیسس پر آپ نے دیکھنا ہوتا کہ کون آپ کو کام دے سکتا ہے اس کو کہتے ہیں فری لانسنگ آپ زیادہ تر ورچوالیسیسن کے لوگ کلائنٹ فری لانسنگ کے تھوڈ دونڈیں گے یا فیس بک بھی کہہ لیں وہاں سے بھی کہ ہم کر سکتے ہیں آج اتنی بات دیا کہ ہر کوئی کہے گا کہ ہم کر سکتے ہیں لیکن آپ نے علم حاصل کرنے کے بعد یہ ایسا کام کرنا ہے ہاں ساست جو جو سیکھتے جائیں وہ کرتے جائیں اچھا لیکچر کے آخر پر ہم پہنچ چکے ہیں ہم اس سے آخر پر یہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کو میں چھوٹا سی اسائنمنٹ وغیرہ دے دیتا ہوں کہ یہ ایک کامرسر یہ گوگل کے دوسرے ہو سکتا ہے اس طرح اچھا ان ویب سیٹ پر آپ نے جانا ہے ان کا لنک تلاش کرنا ہے لنک تلاش کرنے کے بعد ان ویب سیٹ پر جانا ہے ایک دفعہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ واقعی میں ایک کامرس ویب سیٹ ہے مجھے نہیں لگتا یہ کامرس ہو آپ نے اس چیز کی تصدیق کرنی ہے اور کامرس سیکشن میں آپ نے لکھنا ہے کہ ہاں یہ ایک کامرس کامرس کی ویب سیٹ یہ نہیں تھی یہ نہیں تھی ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو ایویں کسی نے لگا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے ان ویب سیٹ پر جا کر دیکھنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سی ویب سیٹ کون سی ہے کس کیٹیگری ہے اس کی قسم کیا ہے ایک کامرس میں بی ٹو بی ہے بی ٹو سی ہے سی ٹو بی ہے سی ٹو سی ہے آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں آج کا لیکچر ہتم ہوا احتتام پذیر ہوا یہی پر آپ سوال وغیرہ ہیں وہ آپ کامرس ایکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ ٹیلی گرام پر یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ٹیلی گرام پر کون سا گروپ ہے گرین لرن لرن اکیڈم یہاں پر تو نہیں آئے گا سیکھ ہو گیا یہاں پر آتے ہیں فیس بک پر آپ پیج کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور اسی کے ساتھ یہاں پر ہوگا ایک لنک گروپ کو جوائن کرنے کا اگر نہ ہوا تو میں دسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کہیں سے بھی اگر رابطہ کرنا ہے کیوں سوال بگر ہوتا ہے تو آپ ٹیلی گرام پر جائیں گے اور وہاں پر آپ لکھیں گے گرین لرن اکیڈمی اس گروپ کو آپ جوائن کر لیں اور وہاں پر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں وہاں پر نہیں تو آپ اس طرح کر لیں کہ مجھے میسیج ہی کر دیں ایم زاہد افضل اس پر آپ جائیں گے یہ لنک پر آپ مجھے یہاں پر میسیج بھی کر سکتے ہیں آپ اگر میسیج وغیرہ کر سکتے ہیں تو وہاں پر آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی سوال لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کمر سیکشن میں کر لیں وہ جیسا آپ کو مناسب لگے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں ہر دو دن بعد ایک لیکچر ہوگا اس کو آپ نے اچھ سی پریکٹر کرنی ہے ایک دفعہ نہیں سمجھ جاتی دو دفعہ ہاں تو یہ جو سلائیڈز وغیرہ ہیں یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں ٹیلی گرام پر حاصل کر لیں وہاں پر میں اپلوڈ کر دوں گا وہ بہتر رہے گا جہاں فیس بک کہ ہاں ہاں یہ ہے اور یہ لیکچر تمام اردو میں ہی ہوں گے اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ اللہ نحبان اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی گا اور دوستوں کے ساتھ ہو سکے ہو سکے ہو سکے تو شیئر کرنا مت بولی گا خدا حافظ